ترابی پڑھا کر معاوضہ لینا حافظ کا ترابی کا معاوضہ لینا کیسا ہے عرفان صاحب عرفان پٹیل جگہ نہیں بتائی کہاں سے دیکھیں حافظ لوگ جو ترابی کی عجرت لیتے ہیں یہ بلکل حرام نجائز ہے اس کے جوائز کا کوئی بھی خائل نہیں ہے ہماری رائے میں جو اب تک ہمیں معلومات ہیں اور اگر کوئی خائل بھی ہو تو اس کی دلیل مضبوط نہیں ہے خالصتاً قرآن کی نماز میں تلاوت کی عجرت ہے یہ فرض نماز کی تنخواہ لینا یہ اس کی جواز کی وجہ کچھ اور ہے اس کی وجہ یہ کہ فرض نماز شاعر اسلام میں سے اگر امام اپنے آپ کو فارغ کر کے نماز کے لیے فارغ نہیں کرے گا اور تنخواہ کے بغیر لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے کیونکہ امام کو بھی ظاہر ہے اس کے بیو بچے ہیں گھر چلانا ہے تو وہاں تو ایک مجبوری میں علماء نے اجازت دیئے کہ پورے سال پوری زندگی فرض نماز کا سیٹ اپ رہتا ہے ترابی تو فرض نہیں ہے سنت موکدہ ہے اور جماعت تو سنت موکدہ بھی نہیں ہے تو جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے تو اس میں عجرت لینے کا کوئی تکنی بنتا اور نہ قاری صاحب جو ہیں جو حافظ قرآن پڑھانے والا ہے وہ اتنا یعنی بڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اپنے کاروبار چھوڑ کر اور بزنس چھوڑ کر وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے سال میں ایک دفعہ اور اس میں بھی اس کا اپنا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جب وہ قرآن پڑھائے گا تو اس نے اپنا قرآن بھی روائز ہوگا اور دوسری بات قرآن ختم کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے اگر آپ کو عجرت کے بغیر کوئی قاری مل رہا ہے تو آپ عجرت کے والے کے ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں اور اگر عجرت کے بغیر نہیں مل رہا تو علم طرح سے پڑھنے ترابی تو اس لیے اس پر جتنے بھی صحیح مستند علماء ہیں لوگ فتوے تو لے آتے ہیں فلا نے فتوہ دیا کہ ترابی کی عجرت جائز ہے لیکن جو مستند علماء ہیں اور مستند ادارے ہیں دینی ہمارے ان سب کا مشترکہ فتوہ یہی ہے کہ حافظ کے لیے قاری کے لیے ترابی پڑھانے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے حرام ہے ناجائز ہے ہاں اگر کوئی حدیعہ کسی کو دے دے تو حدیعہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن وہ حدیعہ بھی عجرت کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے بعض مسجدوں میں سب کو پتا ہے کہ اتنے پیسے یہاں ملیں گے اگر قاری کو پتا ہو یہ پیسے نہیں ملیں گے وہ پڑھائے گئے ہی نہیں تو ایسا حدیعہ بھی عجرت ہی ہے یعنی وہ بھی کمیشن میں ہی آتا ہے تو اس لیے اپنے ثواب کو ضائع نہ کریں اگر کوئی قاری ترابی پڑھانے کی عجرت لیتا ہے یا وہ حدیعہ لیتا ہے لیکن حدیعہ عجرت ہی کے طور پر ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہماری مسجد سے کوئی گفٹ نہیں ملے گا ترابی کی تو پھر دیکھیں وہ پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا اگر پھر بھی پڑھاتا ہے اس کا مطلب دل سے پڑھا رہا ہے اور نہیں پڑھاتا ہے اس کا مطلب اس کے پیش نظر ثواب نہیں ہے بلکہ یہ پیسے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری حافظ ترابی پڑھانے کے بقائدہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے نہیں دیئے تو یہ ترابی نہیں پڑھائے گا تو ایسا شخص کے پیچھے ایسے قاری کے پیچھے ترابی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے